بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا ساتوں آسمان ایک سات ہی آ کر میرے اوپر گری ہیں جب مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا راؤں چیہوں چلاؤں ماتم کروں بین ڈالوں میں پوری طرح سے اکیلی پر گئی تھی میرے سر سے میرا سائیبان چھیننی آ گیا تھا اب میں پوری دنیا میں بے آسرا ہو گئی تھی اپنے اکلوتے رشتے سے بھی ہاتھ دو بیٹھی تھی میں نے سوچا نہیں تھا زندگی اس طرح مجھے زلیل و خوار کرے گی میرے اردگرد سب مجھے اپنے دشمن نظر آ رہے تھے میں سر گھٹنوں میں دیکھ کر رونے لگی میرے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا میرے ذہن میں اس نرس کی کچھ دیر پہلے کی کہی گئی باتیں گھوم رہی تھی میں ارام ارام سے چلتی جا رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سفید ہولا میرا پیچھا کر رہا ہو اندر ہی اندر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا تب ہی کسی نے مجھے بازو سے پکر کر کھینچا اور میں بخلا گئی اور اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی اس نے مجھے پکر کر ایک واشرون کے اندر دھکیلا اور خود بھی وہاں آ کر دروازہ بند کر دیا میں بہت ڈر گئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی ہے تو میرا خوف کچھ کم ہوا اس کی بانسبت وہاں کوئی آدمی ہوتا تو شاید میرا خوف مزید بھر جاتا میں نے اسے ڈانٹا کہ یہ کیا بتتمیزی ہے مگر جو بات اس نے بولی وہ سن کر تو میرا دل دہل گیا یہ میرے لیے حیرت کا مقام تھا میری بیچینی اب حد سے زیادہ بھر گئی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھری ہوئی لڑکی ایسا کیوں بول رہی ہے مجھے سننے میں گلتی ہوئی ہے یا اسے بولنے میں گلتی ہوئی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ آج سے پہلے میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہو آج میں پہلی بار اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کی عمر تقریباً اٹھائیس سال ہوگی اور وہ اس ہاسپٹل میں نرس تھی کیونکہ اس نے نرس والا سفیض الباس پہنا تھا وہ عجیب بہکی بہکیں باتیں کر رہی تھی خوف اس کے چہرے پر واضح تھا بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی حالانکہ واشروم کا دروازہ بند تھا کوئی اس کی باتیں نہیں سن سکتا تھا وہ بہت ڈری ہوئی تھی بار بار ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی اس کی آواز میں بھی لگزش واضح تھی میں اسے دیکھتے جا رہی تھی اب مجھے لگ رہا تھا اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے ورنہ ایک ایسی لڑکی جو مجھے جانتی تک نہیں تھی اور نہ ہی میرے شہر کو جانتی تھی وہ کیسے اتنی بری بات مجھے کہہ سکتی تھی اور کس بنیاد پر کہہ سکتی تھی کیا وہ مجھے بے وکوف بنا رہی تھی جھوٹ بور رہی تھی مگر ایسا کر کے اس کو کیا ملتا برحال بری مشکلوں کے بعد یہ مرحل آیا تھا میری ڈیلیوری ہونے والی تھی اب میں مزید کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہتی تھی اسے نظرانداز کر کے میں آگے بھرنے لگی مگر وہ پاگل لڑکی اب بھی میرے پیچھے پری تھی اور اس کی ایک ہی زیت تھی یہاں سے بھاگ جاؤ یہ بچہ پیدا نہ کرو اب کی بار جب اس نے یہی الفاظ پھر سے دھورائے تو میرا دل کیا اس لڑکی کا سر پھار دوں مجھے سخت غصہ آیا اور اب یہ بات میری برداد سے باہر ہو گئی تھی تم ہوتی کون ہو مجھے ایسا کہنے والی تم میرے شور پر الزام اتنا سنگین الزام لگا رہی ہو میں چاہوں تو تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتی ہوں فوراں میرے سامنے سے نکل جاؤ شدت زبد سے میرے گال دکھ رہے تھے اور آنکھیں لال ہو گئی تھی اب کی بار ہاسپٹل کے عملے کا نام سن کر وہ لڑکی شاید ڈر گئی اور یہاں وہاں دیکھ کر فوراں وہاں سے غائب ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا اور دوبارہ مجھے وہ نرس نظر نہیں آئی اب میں لیبر روم میں آ گئی تھی مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی باتیں میرے ذہن میں اب بھی گھوم رہی تھی بظاہر میں جتنا بھی ایسی باتوں کو اگنور کرتی مگر آخر میں تھی تو انسان عجیب عجیب گہم آ جا رہے تھے مگر میں نے دل میں دعا کی کہ سب ٹھیک ہو مگر کچھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں قبولیت کا شرف نہیں پاتی شاید یہ بھی ایسی ہی دعا تھی جب سے میری شادی ہوئی اور میں حاملہ ہوئی تب سے مسلسل پریشانی کا شکار تھی یہ پریشانی کم ہونے کی بجائے روز باروز بھرتی ہی جا رہی تھی شور کے ایسے رویے پر حیران ہو گئی میرے شور نے مجھے کہا اب سے تم یہ نو ماہ انہی پھٹے کبروں میں گزارو گی ایسا کرنے سے تم ایک لڑکے کی ماں بنو گی شور کے چھوٹی سوچ پر میں بہت حیران ہوئی بھلا یہ کیا طریقہ تھا بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب تو رب کے ہاتھ میں ہے یہ کونسا طریقہ ہے کہ کپرے بھی پھار دیے جائیں مجھے آصف سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ پھٹے ہوئے کپرے پہننے سے میں بیٹے کی ماں بنو گی تو وہ غصہ ہو گیا اور کہا مجھے فضول بحث نہیں پسند میں سمجھ گئی کسی بابا یا کسی دوست نہیں آصف کے دماغ میں یہ فضول بات ڈالی ہوگی اور کم علمی کی وجہ سے آصف ہر بات پر ایمان لے آتا تھا لوگ اسے بے فکوف بناتے تھے آصف کانوں کا کچھا ثابت ہوا تھا مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی بھلا ایک جورے میں کوئی نو ماہ کیسے گزار سکتا ہے اور جورہ بھی وہ جو جگہ جگہ سے پھٹا ہو میں سارا دن خود کو ایک بری سی چادر میں چھپا کر رہتی تھی گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا اور گھر والے مجھے پاگل پاگل کہتے تھے دل تو کرتا تھا اپنے گھر والوں کو کہوں پاگل میں نہیں پاگل آپ لوگوں کا بیٹا ہے جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے رات ہوتے ہی میں اپنی پھٹی ہوئی کمیز ہی تھی مگر فائدہ نہیں ہوتا میرے جسم میں اب تبدیلی آتی جا رہی تھی بچے کی وجہ سے وزن بھرتا جا رہا تھا اب مجھے میری کمیز تنگ ہوتی جا رہی تھی میں نے شہر کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا یہ فسردہ باتیں ہیں اسے ایک جورے میں کیسے نو ماہ گزار کر سکتی ہوں آپ کو معلوم تو ہے حمل کے دوران عورت کے جسم میں تبدیلی آتی ہے میں نے اپنے شہر کو پیار سے سمجھایا بہت سمجھانے پر آخر کار وہ راضی ہو گیا بس ایک بار ہی تم لباس تبدیل کر سکتی ہو میں نے زیادہ بحث نہیں کی یہ بھی گنیمت تھی اب کی بار میں نے بہت ڈیلا ڈھالا اور موٹے کپڑے والا لباس پہنا تھا کہ مجھے مشکل کا سامنا نہ کرنا پرے اللہ اللہ کر کے جانے کیسے میں نے یہ مشکل وقت گزارا آج جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو میں خوش تھی نرس کی باتوں پر مجھے یقین نہ آیا اور ڈیلیوری کروالی مگر جو ہی بچہ پیدا ہوا تو ہو شور گئے جب میرا نام آمنہ ہے میرا تعلق ایک غریب گرانے سے تھا جب آنکھ کھلی تو خود کو مامو اور ممانی کے رحم کرم پر پایا میرے والدین حیات نہیں تھے میں اپنے مامو کے گھر رہتی تھی میری زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی میں نے مامو کے گھر میں گھٹ گھٹ کر ترس ترس کر زندگی گزاری اس آج میں کہ شاید شادی کے بعد میرے حالات بہتر ہو جائیں اور میں بھی ایک سکون بھری زندگی گزاروں بگر یہ خواب خواب ہی رہا مجھے معلوم نہیں تھا میری زندگی شادی کے بعد اور مشکلات کا شکار ہو جائے گی شاید کچھ لڑکیوں کے نصیب میں خوشیاں ہوتی ہی نہیں ہیں نہ میکے کا سکھ نہ سسرال کا سکھ میری ممانی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا مامو بھی لیے دیئے انداز میں بات کرتے جہاں غربت ہو وہاں سب کا رویہ خود بخود تلخت ہو جاتے ہیں جب مامو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر باتے تھے وہاں پر مفت میں میں بھی ان کے گلے پر گئی تھی مگر مامو کی بھی شاید بدقسمتی تھی کہ ان کے علاوہ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اگر مامو مجھے اپنے پاس نہ لے جاتے تو لوگ انہیں تانے دیتے ممانی مامو سے بہت لڑی کہ ہم اپنا پیٹ نہیں پال سکتے آپ اسے بھی گھر لے آئے مگر مامو نے انہیں چپ کروا دیا نہ چار ممانی کو یہ زہر کا گھونڈ بھرنا پرا مگر ممانی نے بچپن سے مجھے کام پر لگایا خود سارا دن پروسیوں کے گھر جاتی اور میں گھر میں کام کرتی رہتی مامو مجھے بولتے تھے جیسا تمہاری ممانی بولے ویسا کرتی جانا ان سے بحث مت کرنا ورنہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گی صرف اس وجہ سے میں ممانی کی ہر زیادتی برداشت کرتی آئی تھی مگر اب میری برداشت ختم ہو گئی تھی تب ہی میرے لیے جو پہلا رشتہ آیا مامو اور ممانی نے اسی کو ہاں کہہ دیا وہ بس میری زمنداری سے جان چھرانا چاہتے تھے اور حقیقت تو یہی ہے میں بھی ان سے جان چھرانا چاہتی تھی مجھے لگتا تھا شاید اگلے گھر جا کر میرے حالات بہتر ہو جائیں کیونکہ مامو کے گھر کام کر کر کے میں تو عد مری ہو گئی تھی اوپر سے دو وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں ملتا تھا نیچے زمین پر بستر بچھا کر سوتی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا ان بیس سالوں میں کبھی میں چار پائی پر سوئی ہوں نیچے سونے کی وجہ سے میری کمر میں درد رہنے لگا تھا جب میرا رشتہ آصف سے تیع ہو گیا تو مجھے میری ممانی نے بتایا کہ آصف اچھا لڑکا ہے ہم سے اس کے حالات بہتر ہیں مانا کہ شکل و شورت میں تم سے کم ہے مگر لڑکوں کے شکل کون دیکھتا ہے اور سچ بھی یہی تھا مجھے آصف کے شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں اس فیس سے نکل آئی تھی جہاں پر مرد کی شکل و شورت دیکھی جاتی ہے میں حالات سے اتنا تنگ تھی مجھے شکل سے زیادہ پرسکون محول اچھا کھانا اور اچھی رہش چاہیے تھی انچے خواب تو میں نے یہاں بھی نہیں پالے تھے مگر اتنی امید کرتی تھی زندگی کچھ حد تک آسان ہو جائے مگر یہ میری خام خیالی تھی سادگی سے آصف کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا جہاں پر چھوارے بانٹے گئے کیونکہ اس سے زیادہ خرچہ مامو میری شادی پر نہیں کر سکتے تھے شادی کا جورہ آصف لے کر آیا تھا مامو نے آصف کو بتا دیا تھا کہ دہیج کی امید نہ رکھے ہم غریب ہیں ہمیں دو وقت کی روٹی کے لالے پرے ہوئے ہیں سادگی سے نکاح کر کے اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے جاؤ آصف بھی خاموش ہو گیا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ آصف نے دہیج وغیرہ کا لالش نہیں کیا میں دلہن بن کر آصف کے گھر آئی آصف میرے حسن پر حیران تھا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی بری بری آنکھیں خوبصورت نئے نقش لمبے بال آصف جیسے کم شکل انسان کو تو میں کسی پری سے کم نہ لگتی تھی دو کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا سین میں ببرچی خانہ اور باتروم بنا ہوا تھا یہ گھر مامو کے گھر کے بانسبت کافی اچھا تھا اور اس رات بیس سال بعد میں چار پائے پر سوئی تھی اور میں بہت خوش تھی ہماری شادی کو ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا اب آصف کافی مصروف دکھائی دیتا وہ صبح کو باہر جاتا تھا اور رات دیر سے گھر واپس آتا گھر میں آصف اس کے والدین اور ایک چھوٹا بھائی تھا میں سارا دن گھر کو چمکاتی سیٹنگ کرتی اور خوش ہوتی کہ مجھے اپنا گھر ملا شہر ملا آصف اب کم کم بات کرتا اگر میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو مجھے ڈانٹ دیتا اور میں خموش ہو جاتی مجھے ڈر لگنے لگا تھا اتنی جلدی آصف کا رویہ بدل گیا تھا یہ اچھ نشان نہیں تھی میرے دل میں اب وسوسے جنم لینے لگے میں رب سے دعا کرتی تھی کہ اب مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالے اب تو میرے لئے واپسی کے راستے بھی بند ہو چکے تھے رکھ سیتی کے وقت ممانی نے صاف لفظے میں کہا تھا ہر حال میں تمہیں آصف کے ساتھ رہنا ہے چاہے وہ تمہیں جس حال میں بھی رکھے یاد رکھنا واپسی کا کوئی راستہ نہیں تمہارے پاس ہماری اپنی بھی بیٹیاں ہیں ہمیں ان کی بھی شادی کرنی ہے تم یتیم ہو ہم نے پہلے تمہاری ذمہ داری پوری کی ہے ممانی کی باتیں سن کر میں نے مامو کی طرف دیکھا تو مامو نے بھی ممانی کی بات کی تائید کی اس دن مجھے اپنے والدین بہت زیادہ یاد آئی مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ نہیں ٹل سکتا اور شادی کے بعد ایک روز کسی بات پر میرا اور آصف کا جھگرہ ہوا تو آصف نے مجھے بتایا کہ تمہارے مامو نے تمہارے رشتے کے بدلے مجھ سے پیسے لیے تھے دو لاکھ میں نے تمہارے مامو کو دیئے تب جا کر تمہارا رشتہ مجھے ملا یہ بات سن کر مجھے گہرہ صدمہ لگا مطلب مامو نے مجھے دو لاکھ میں بیچا تھا میرے دل میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا اور میں سوچ رہی تھے کاش آصف مجھے یہ بات نہ بتاتا اور ایک برم ہی رہ جاتا کہ اس دنیا میں میرا بھی کوئی سکا رشتے دار مجود ہے مجھے اس بات سے بہت تکلیف پہنچی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے شکوے شکایتیں کرنے لگی مامو نے مجھے دو لاکھ کے عوض بے مول کر دیا تھا شادی کے تیسرے ماہ میں امید سے ہو گئی اور مجھے لگا مجھے میری دنیا مل گئی ہو میں بہت خوش تھی اس بھری دنیا میں کوئی میرا سگا بھی آئے والدین بچپن میں کھو گئے بہن بھائی کوئی تھا نہیں صرف ایک مامو کا علاوہ میرا اور کوئی نہیں تھا اور اس مامو کی بھی حقیقت سامنے آگئی تھی اتنے سال مجھے اپنے ساتھ رکھا اور تو کوئی عزائش ان کے گھر نہیں ملی بس گھر پر رہنے کے پیسے بھی میرے شہر سے وصول کیے مجھے دو لاکھ میں بیج کر اب میری اولاد آئے گی وہی میرا سب کچھ ہوگی یہ سوچ ہی مجھے خوشی بخش گئی آسف رات کو گھر آیا جب میں نے اسے یہ خوش کبری دی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسی وقت میرے کپرے پھار دیئے اور میں حقہ بقہ ہو گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب اسے کہا کہ نو ماں مجھے یہی پھٹے ہوئے کپرے پہننے ہوں گے اس طرح میں ایک بیٹے کی ماں بنوں گی مجھے آسف کے سوچ پر سخت گشہ آیا میری کون سی پہلے چار بیٹیاں تھی جو آسف بیٹے کے شوق میں اس حد تک جا رہا تھا مجھے بیٹا ہوتا یا بیٹی مجھے اس بات سے فرق نہیں پرتا تھا مگر آسف ایک چھوٹی سوچ رکھنے والا مرد تھا اس کی ضد تھی کہ ہمیں بیٹا ہی ہو اس وجہ سے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا اب میں ان پھٹے کپروں میں بہت تنگ ہونے لگی تھی ایک ایک دن گن گن کر میری ڈلیوری کا وقت آیا اور ان نو ماں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب آسف نے مجھے یہ نہ کہا ہو کہ بیٹا ہی جننا اور میرے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نمدار ہوتی تھی اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا اگر میں بیٹی کی ماں بن گئی کہیں آسف مجھے گھر سے نہ نکال دے اس لیے میں بھی دعا کرتی تھی کہ پہلے اولاد مجھے بیٹا ہی ہو امنرس کی باتیں مجھے پریشان کر گئی تھی اور دوسری طرف آسف کا باور کروایا ہوا لہجہ کہ بیٹا ہی پیدا کرنا ہے حالانکہ آسف جانتا تھا یہ میرے بس میں تو نہیں مگر آسف کم اکل تھا یہ جاہل جو ایسی فضول کی زد باند بیٹا تھا مگر جیسے ہی بچہ پیدا ہوا میرے ہوش ار گئے کیونکہ وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی میں خوش ہونے کے بجائے بہت ڈر گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا بیٹی کو دیکھ کر آسف کا کیا رد عمل ہوگا میری بیٹی بہت خوبصورت تھی مگر نہ جانے کیسے نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی میری یہی دعا تھی کہ اپنی ماں جیسی قسمت لے کر نہ آئے مگر میری بیٹی بھی میرے جیسے نصیب لے کر آئی تھی پیدا ہوتے ہی اس کے باپ کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی تھی اور وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی میرے گالوں سے آنسو جاری تھے میں بے بسی کی تصویر بنے روتی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھتی جا رہی تھی تب ہی وہ نرس اندر آگئی اس نے میری بیٹی کو دیکھا اس نرس کے چہرے پر ہوایاں اُری ہوئی تھی میری طرف دیکھ کر کہنے لگی جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ساری عمر بیٹھ کر پچتاؤگی میں نے اس کا ہاتھ پکر لیا اور اس سے کہا مجھے بتاؤ تم ایسا کیوں بور رہی ہو ڈلیوری سے کچھ دیر پہلے بھی تم نے ایسی باتیں کی کہ میں پریشان ہو گئی اور اب پھر سے تم ایسا بور رہی ہو اس کی کیا وجہ ہے میں پہلے سے ہی بہت پریشان ہوں تمہاری باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی ہیں میں نے اپنے بال مٹھی میں جکر لیے نرس نے کہا کہ میں نے آپ کے شوہر کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا وہ بور رہا تھا وعدے کے مطابق جیسے ہی بیٹا پیدا ہوگا میں آپ کو دے دوں گا آپ بس پیسے تیار رکھنا کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ بے فکر ہو جاؤ بس پیسہ تیار رکھنا بیٹی ہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے یہی ہسٹال میں ہی گلہ دبا کر مار دوں گا یہ باتیں وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا اس لیے میں نے آپ کو کہا بھاگ جاؤ یہاں سے مگر آپ نے میری بات نہیں سنی اگر اب بھی آپ چاہو تو میں آپ کو پیچھے کے راستے سے یہاں سے بگا دوں گی نرس پریشانی میں بولتی جا رہی تھی ان نرس کی باتیں سن کر میں اندر تک لرس گئی ایسا لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا جاتی بھی تو کہاں جاتی اس دنیا میں میرا کوئی تھا بھی نہیں مامو والے پہلے ہی مجھ سے بزار تھے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جو پچھلے دنوں اخبار کی زینت بنا رہا جب باپ نے اپنی پیدا ہوئی بچی کو پیدا ہوتے ہی گولی مار دی تھی مجھے عاصف سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ میری بیٹی کو بھی مار دیتا ایسا سوچ کر ہی مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی مطلب دونوں صورتوں پر ظلم مجھ پر ہونا تھا بیٹا ہوتا تو مجھ سے چین لیا جاتا اور بیٹی کو مار دیا جاتا اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں نرس نے مجھے دو آپشن دیئے جن میں پہلا آپشن تھا کہ میں عاصف سے کہتی کہ مجھے مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں اپنی بیٹی کسی کو سونپ کر اس کی جان بچاتی اور دوسرا آپشن تھا کہ بیٹی کو لے کر فرار ہو جاتی اور کسی دار الامان میں پناہ لیتی دونوں آپشن بہت مشکل تھے میرے لئے بہت سو سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا اگر اپنی بیٹی کسی کو سونپ دیتی تو معلوم نہیں وہ کیسے لوگ نکلتے اور میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک روا کرتے مجھے دوسرا آپشن ہی صحیح لگا میں نے ایک خطلک خر اور آصف کے نام چھوڑ دیا کہ مجھے تمہارے غلیز ارادے معلوم ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے تم صحیح آدمی نہیں ہو بیٹا بیچ کر پیسہ کمانا چاہتے ہو اور اپنی بیٹی بیچ نہیں سکتے کیونکہ تم جیسے بزدل شخص کے اندر بھی ایک غیرت مند شخص بستا ہے ایسا کرنے سے تمہاری عزت پر حرف آئے گا اس لئے میری بیٹی کو مار کر تمہیں سکون ملے گا میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں میرا پیچھا مت کرنا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو تمہارے غلیز ارادے پولیس اور میڈیا کے سامنے لاؤں گی وہ خط میں نے نرس کو دے دیا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد کسی طرح سے آسر تک پہنچا دینا اس نرس کی مدد سے ہسپٹل کے پچھلے راستے سے اپنے چند گھنٹوں کے بیٹی کو لے کر رکشہ میں بیٹھ گئی اور سیدھا دارالامان چلی گئی وہاں پوچھ کر اس سکون کا سانس لیا ورنہ سارے راستے میں مجھے یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ آسف میرے پیچھے آ رہا ہے میں بار بار رکشے سے مر مر کر پیچھے دیکھتی جا رہی تھی تکلیف خوف اور دکھ کی وجہ سے میری حالت بہت بری ہو رہی تھی مجھے معلوم تھا آسف مجھے نہیں ڈونڈے گا کیونکہ اب میں اس کے کسی کام کی نہیں تھی ہاں اگر میں اس کا بیٹا لے کر بھاگتی تو ضرور میرے پیچھے آتا کیونکہ بیٹے کو بیچنے کی صورت میں اسے پیسے ملتے یہاں آ کر بھی مجھے عجیب عجیب خوف وہم ستاتے تھے کیونکہ میں نے ایسے بہت سے قصے سن رکھے تھے کہ دارالامان میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے اس لئے میں بہت ڈری ہوئی تھی مگر ہولے ہولے میرا یہ ڈر ختم ہوتا گیا یہاں کی عورتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر عورتوں کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جاتا ہے اب میں کافی مطمئن ہو چکی تھی یہاں پر عورتوں کو بہت سارے ہنر سکھائے جاتے تھے جیسے کہ سلائی کرہائی وغیرہ وغیرہ اب میں ہر وقت اپنے رب کی شکر گزار رہتی کہ ہم جیسی عورتوں کا جن کا کوئی نہیں ہوتا ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں اب مجھے معلوم نہیں تھا کہ عاصف کس حال میں تھا مجھے یقین ہے اس نے مجھ جیسی کسی اور غریب گھر کی لڑکی کو پھنسا کر اسے شادی کر کے پھر سے وہی کھیل کھیل رہا ہوگا اور ہم جیسے غربت کے مارے لڑکیاں عاصف جیسے لوگوں کا آسان حدف ہوتی ہیں زندگی میں بہت سی مشکلیں دیکھی بہت دکھوں اور حادثوں کا سامنا کیا اور میری بچی دو سال کی ہونے والی ہے اس کو دیکھ کر سارے دکھ درد مٹ جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اسے ہنستہ مسکراتا رکھے اور سب کی بچیوں کو اپنی امان میں رکھے اور ایسے جاہل کم علم لوگوں کو نیک ہدایت دے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور انہیں پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں زمانہ جہالت سے ہم لوگ بہت پہلے نکل آئے تھے مگر ایسا لگتا ہے پھر سے اس دور میں واپس جا رہے ہیں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کچھ عرصہ گزر گیا میں برکہ اور کر اسے ہسپتال میں گئی جہاں پر میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تھی میں فاطمہ کو دار الامان چھوڑ کر آئی تھی اب میں اس نرس کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کی تھی اس نرس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا نام فریال ہے تب ہی میں نے وہاں مجود اسٹاف سے فریال کے بارے میں پوچھا اور فریال مجھ سے ملنے آگئی میں نے اس کا شکرہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد میرے شہر کا کیا رد عمل تھا خط پر کر اس نے کیا بولا تب فریال نے بتایا کہ آسیب بہت غصہ ہوا یہاں پر تور پھور کی اور اسٹال کے عملے سے جھگرہ کیا ان لوگوں کو کہا کہ میری بیوی اور بچی کو تم لوگوں نے غائب کیا ہے میں تم لوگوں کو خلاف کیس کروں گا اور پولیس کو بلاؤں گا اور جب میں نے آسیب کو تمہارا خط دیا اور کہا کہ تمہارے رون سے یہ خط ملا آسیب نے جب خط مجھ سے پرہایا تو ڈر گیا اور مجھ سے خط چھین کر باہر چلا گیا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا ابھی جو ہاسپٹل کے عملے کو دھمکا رہا تھا خط میں اس کی اصلیت سب کے سامنے آگئی اور وہ ڈر کر بھاگ گیا کہ کہیں ہاسپٹل والے ہی نہ پولیس اور میڈیا کو بلوالے یہ سن کر میرا دکھ ایک بار پھرتا ادا ہو گیا میں نے اس نرس کا شکریہ ادا کیا کہ آج اس کی وجہ سے میری بیٹی زندہ تھی اگر وہ مجھے نہ بتاتی تو آسیب تو میری بچی کو مار ڈالتا اللہ سے دعا ہے کہ آسیب جیسے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق اتا فرمائے آمین